نگن مران جی آج آپ نے پریس کونفرنس بلائی ہے ایسا کیا ہوگا ہے ارجینٹ پر بلائی ہے کیا ہوا نمسکر ساتھیوں آپ کے چینلوں کے سبھی دسکوں سہیت پورے نیٹی ویدان سبا کے سبھی دیوتل ناغرے کو میرا سادر پڑام ساتھیوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ حال ہی میں پہلے ہماری پائیٹی کی سٹھ سٹھ کینڈیڈیٹس کی لسٹ آؤٹ ہی تھی تو اس کے بعد نیٹی ویدان سبا کے جو ہمارے شبجن تک ہیں سبھی ساتھیوں نے ایک بہت بڑی جنسبا کری تھی اور جنسبا میں لوگوں نے جنتہ جناردن نے مجھے آدیس دیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نیٹی ویدان سبا چھتر کے وقاس کے لیے اور نیٹی ویدان سبا چھتر کے بنائی کے لیے چنانہ احسے لڑے کیونکہ میں بھارتی جنتہ پائیٹی کا ایک سمار پر تکاری کرتا ہوں تو میں نے اپنے ساتھیوں سے یہی کہا تھا کہ مجھے پورا امید وشواس اور بھروسہ ہے کہ بھارتی جنتہ پائیٹی کا شرش نیٹیت جو ہے وہ نیٹی ویدان سبا کی جن بھانا کی قدر کرے گا اور آج جو ہے پنہ جو ہے اکیس ویدان سباوں میں بھارتی جنتہ پائیٹی کے کینڈیڈیٹس کی لسٹ آئی ہے ماتر جو ہے کہ اول پورے حلیانہ پردیش کے اندر دو ویدان سباوں کو ہولڈ کر دیا گیا ہے تو اس کو لے کہ آج دوبارہ جو ہے نیٹی ویدان سبا کے جو ہمارے سنگرس کے ساتھ ہی ہیں ہمارے سکھ دکھ کے ساتھ ہی ہیں وہ آج سیکڑوں کی تعداقت میں یہاں اکھٹے ہوئے اور انہوں نے مجھے سپسٹ آدیس دیا کہ آپ کو نیٹی چیتر کے وکاس کے لیے ہر حال میں چناؤ لڑنا پڑے گا تو میں نے لوگوں کی جنبہوں کی قدر کرتے ہوئے اس سے یہی کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کیونکہ ہماری جو ٹکٹ ہے وہ کھولڈ ہوئی ہے کٹی نہیں ہے تو مجھے پورا وشواس ہے کہ بھاچپا نیٹی ویدان سبا چیتر کی جنتہ کی بھاونہوں کی قدر کرے گا اور ہم نے جنب بھاونہوں کی قدر کرتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہ آگامی بارہ تاریخ کو جو کی نومینیشن کی انتیمت تھی ہے تو صبح نو سے دس بجے ہم لوگ جو ہے ساٹھ پوٹ روڈ پر نینچوک کے پاس جو ہمارا بارتی جنتہ پائٹی کا خاریل ہے وہاں پر صبح نو سے دس ہم لوگ یق ہون کریں گے اور اس کے بعد نومینیشن بھننے کے لیے جائیں گے تو میں اپنا نیٹی ویدان سبا چیتر کے سبی ساتھیوں سے یہ نوڑ نویویدل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا آشروعات دینے کے لیے بارہ تاریخ کو پرسو پناتا ہے نو سے دس بجے ساٹھ فٹ روڈ پر اوششے پہنچے اور جو ساتھی کسی کارڑ یدھی کسی جروری کام بس نہیں آ پاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے گھر سے یا پھر اپنے کاریالے سے یا جہاں بھی وہ ہیں وہاں سے ہی اپنا آشروعات دینے کا کام کریں نیگندر جی ابھی آپ نے گیارہ تاریخ بھی اناؤنس کی تھی گیارہ تاریخ کو آپ نومیلیشن کر رہے ہیں ارچانک سے بارہ تاریخ کا ہو ایسا کیا وجہ کچھ آ رہی ہے یا پھر کیوں ارچہ نے دو ہی ٹکٹ مطلب ہوڑ ہوئی ہے ایسا کیا عدیقیت ہے آ رہی ہے کچھ وجہ سمجھنا ہی ہے اس کی بارے میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ میں نے جن بھاونہوں کی قدر کی ہے اور ہمیشہ جو ہے پارٹی کی جو لائن ہے اس پہ ہم نے چل کے کام کیا ہے ابھی حال ہی میں جو لوگ سبح چناؤ ہوئے تھے اس میں جو ہے ہماری انیٹی ویدان سبح چھت سے کانگریس کا ایک مات ویدان کھونے کے باوجود ہم نے انیٹی ویدان سبح چھت سے بارتی جنتہ پارٹی کو ساڑھے بیالیس ہزار ووٹ سے بھی جیادہ ووٹ سے بھاج بک اینڈیڈ کو جتا کیا جا لگاتا ڈیڑھ سال سے آپ کہتے ہیں ڈوڈوڈوڈ کر رہے ہیں جن سمپل کر رہے ہیں ریسپونس مل رہا ہے اس کے باوجود بھی اگر مان کے چلیئے کیا لگتا ہے کہ آپ کا اڑک نیڑنہ ہے کہ آپ چناؤ گلٹ رہی ہیں دیکھیں کچھ بھی ہو جائے یہ نیڑنہ میرا نہیں ہے یہ انیٹی ویدان سبح کی جنتہ کی بھاونہ ہے آپ انیٹی ویدان سبح کے کسی بھی کونے میں چلے جائے چھتیس برادری میں آپ کہیں بھی چلے جائے اور آپ خود جا کے ان سے باچیت کریں تو ساری استیتی آپ کے سامنے آ جائی آج انیٹی ویدان سبح چھتر میں کیونکہ پچھلے ڈیڑھ سال سے لگاتار ہم لوگوں نے ہر گھر جن سبح پر غمیان کیا اور انیٹی ویدان سبح کا شاید ہی کوئی ایسا گھر مجھے نہیں لگتا کہ رہا ہوگا جہاں پر ہم نے جا کے دستقنا دیو اپنے وجرگوں سے بڑوں سے آشرواز لیا اپنی ماتاوں بہنوں کا آشرواز لیا روجوان ساتھیوں کا سہیولیا بچوں کا پیار پرابت کیا وہاں کی جو سمشہ ہیں ان کو جاننے کا کام کیا اور پرشاستان سے بات کر کے ان کا سمادار کرنے کا بھی ہم نے ہر سم بھو پریاز کیا آج جو انیٹی ویدان سبح چھتر کی جنتہ ہے وہ دل سے چاہتی ہے کہ ان کا جو بھائی ہے ان کا جو بچہ ہے ان کا جو بیٹا ہے وہ اسے چناوی لڑھ میں اترے اور انیٹی ویدان سبح چھتر کی بھلائی کے لیے ان کی لڑائی کو لڑائی ہے بڑھانا صاحب آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ پرسوں نامنکن ہر حال میں کریں گے ٹکٹ ملے یا نہ ملے آپ چناو ضرور لڑیں گے چاہے نردل یہ یا کسی انہیں دل کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اگر ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو دیکھئے مجھے پورا وصوات ہے کہ اگر مگر کی تو کوئی بات نہیں ہے مجھے پورا وصوات ہے کہ بھارتی رہے جنتہ پیٹی کا شیش نیتے تو نشے طور پر نیٹی ویدھان صاحب اچھے تر کے لاکھوں لوگوں کی جن بھاؤناوں کی قدر کریں گے اور لوگتانت کے اندر سماج جنتہ جنارد جو ہے وہ سرو پر یہ ہوتا ہے اور میرے سماج جنتہ جنارد نے کیونکہ مجھے آدیس دیا ہے تو جنتہ کی بھاؤناوں کی قدر کرنا میری جمعہ داری بنتی ہے اور نشے طور پر میں چناو لڑنا چاہتے ہیں ٹکٹ ہولڈ ہوئی ہے ہولڈ کے معنی ہوتے ہیں کہیں کہیں کمپیٹیشن فائٹ ہے دوسرا کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ فائٹ کمپیٹیشن میں ہے آپ کے ساتھ یہ تو اندر سٹوڑا سمجھ جانتے ہیں سر سر لیسٹ آرہی تو بھاؤت بھی ہوتی جا رہی ہے ابھی بڑھکل کی لیسٹ آئی پلگتار بھاؤت بھاؤت کاری کرتا استیفہ دیے جا رہی ہے تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ بھاؤت 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 حمجن مارس ہے چھتیس بھ آرہی آپ کہیں بھی جا کے ہندو مسلم سکھ کے ساتھ کسی بھی چھتیس بھاؤت ری بھاؤت لوگوں میں سے بات کریں گے تو دس میں سے آٹھ لوگ نو لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے بھاؤت بھاؤت بہ آپ کے ساتھ دیکھیں جو بھاؤت بھاؤت کو سچا سپائی ہے اور جو چاہتا ہے کہ اندرینیٹی بھاؤت صوابہ میں اس بار کمل کھلے نشے طور پر ہمارے ساتھ سر لیکن بارہ تاریخ نومنیشن دینے کا لازٹ ہے اور اگر آپ پہلے نومنیشن دینے پہ کوئی اینکشن رہ جاتا ہے کچھ میں پرابلم ہوگی وہ چینج ہو جاتا ہے تو نومنیشن کے لیسٹ ہو آئے گی نومنیشن کے بعد باری سولہ تاریخ ہو آئے گی اس میں کوئی گڑھڑی ہو سکتی ہے آپ کو نہیں لگتا بارہ تاریخ کو نومنیشن دینے تاکہ لیت ہے یہ ہمارا چوتھا چناؤ ہے تو ہمارا جو فورم ہے وہ ہمیں بہت باریکی سے بھرا ہے اور کہہ جی کا اس کی جاج کرائی ہے تو نشی طور پر جو ہے اس میں کوئی خامی رہی ہے اور اینکشن رہ جانتا کی جو بھاونہ ہے جو جانتا کی آواز ہوتی ہے وہ لوگتانتر کا بھگوان سماج جانتا ہی ہوتا ہے چناؤ لڑے میں پکتا ہے مطلب چناؤ کی جانتا نے مجھے آدیس دیا ہے اور لوگتانتر کے اندر سماج سرو پر ہی ہے اور سماج کی بھاناؤں کی قدر کرنا میری نہتے کے جمعہ داری ہے تو کہیں سے آپ کا پریسر آ رہا ہے کہ آپ کو بار بار پریس بارتہ کرنی پڑھ رہی ہے میٹنگز کرنی پڑھ رہی ہے کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مت لڑو یا بیٹھ جاؤ کیوں آپ اگنا پریشان ہو رہی ہے مجھے کوئی نہیں مجھے تو میرے چھتری کی جنتا آکے کہہ رہی ہے سیکنوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس دن بھی آجاروں کی تعداد میں آئے اور آج بھی جو ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے آدیس دیا اور اپنے بڑو کا اور جنتا کا آدیس کی پالنا کرنا یہ ہماری نیتے کے ذمہ داری بنتی ہے سر یہ تمام سمسیاں ہیں نائٹ اچھی آسی بیدھان صاحبہ میں بھولتے ہیں پھر باریس ہو جاتی ہے پھر سے بھائی حالت ہو جاتی ہے نرک ہی نرک تو کام بہت ہے آپ کے جن میں جو ہے تو کچھ سوچا ہے کیسے کام کریں گے بڑھائی کریں گے نیشی طور پر ہمارے پاس پورا ویزن ہے کیونکہ میں پچھلے لگوگ ڈیڑھ سال کے آس پاس مجھے لگاتار ہو گیا میں جنتا کے بیچ میں گیا ہوں تو میں نے جنتا کی سمسیاں کو اور زیادہ باری کیسے جانا ہے اور ٹوٹلی سمسیاں ہیں میرے ٹپس میں مجھے طور پر نائٹ اچھی ویدان صاحبہ میں تین سمسیاں ہیں نمبر ایک پینے کے میٹھے پانی کا آنا کیونکہ آج بھی نائٹ اچھی ویدان صاحبہ چھتر میں کافی ایسے لوگ ہیں جو پینے کا میٹھا پانی خریدنے کے لیے بھی ہوسے جبکہ دوہزار چودہ میں نائٹ اچھی ویدان صاحبہ میں بھیجا تو میں نے میرا جو سب سے پہلے کام تھا مجھاولی گاہ میں نے یمنا کے کنارے میں نے وہاں پر ایک رینیویل لگوائی تھی اور وہاں پر ہم نے 29 رینیویل لگوائی تھے اٹھار اٹھائیں سے اور ان سے جو پانی جو ہے وہ نائٹی کے لیے ہم دارک لکھائے میرے ویدانگ بننے سے پہلے ایسی سیکڑو گلیاں تھیں جن میں کبھی میٹھا پانی نہیں آیا تھا لیکن میرے ویدانگ بننے کے بعد اور جب ہم رینیویل کی مجھاولی سے لائن لیکھ آئے اس سیکڑو گلیوں میں بیٹھا پانی آنا شروع ہوں گیا کیونکہ انیٹی ویدان صاحبہ چھتری کی آوادی بہت ہے تو کیول ایک رینیویل سے کام نہیں چلے گا اگہ اب اس حمیٰے میں میری جو یوجنا ہے مجھاولی گاہ میں جو رینیویل ہے اس کے دائیں اور بائیں آدھا دہ کلومیٹر دور دو رینیویل ہم اور لگوائیں گے تاکہ اس سمیں جو ہمارے کوئی سپلائی ہو رہی ہے اس سے تین گناہ سپلائی ہو اور اینیٹی ویدان زبا کے چھتے رکھیں ہر گھر کوئی پینے کا میٹھا پانی ہوں گا